موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلی آلہی وصحبی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولائق علیهم صلوات من ربهم ورحمة وولائق هم المحتدون صدقاللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وَبِشَحْلِ صَدْرِ وَإِسِرْلِ اَمْرِ وَحَلُ الْعُقْدَتَ مِّلِّسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِ ماؤں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مئذبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں اور ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی حفاظت فرمائے جان مال عزت عبرو کی اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے ناظرین یہ وقت بڑا ہی نازک دور گزر رہا ہے بہت سارے آپ میں سے جیسے میں اور آپ ہم سب جو یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں جن حالات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے حالات کا مشاہدہ نہیں کیا یہ جو اس وقت کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور کافی عرصہ ہو گیا اور یہ وبا پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے اور اس کے اندر شدت آتی ہی چلی جا رہی ہے اور اس وبا کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء کرام انتقال کر گئے اور اس وقت بھی کافی علماء کرام بیمار ہیں اور ہسپیٹلوں میں ایڈمنٹ ہیں علماء کے ساتھ ساتھ جو عوام ہیں وہ بھی کثیر تعدات میں اس وبا سے متاثر ہے اور آئے دن یعنی ایوری ڈے کے حساب سے خبریں آ رہی ہیں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا کسی کے داماد کا انتقال ہو گیا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا کسی کے چچا کا مامو کا بھتیجے کا بھانجے کا یعنی ہر روز کثیر تعدات میں خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ متاثر ہو رہی ہیں اور ان کا انتقال ہو رہا ہے اسی یہ جو وبا پھیلیوی ہے اس کے نتیجے کے اندر ابھی آج ہی پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی ضروری خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا اور لاسٹ ویک یعنی ابھی پچھلے ویک کی بات ہے کہ ہمارے جامعہ علوم الاسلامی اللہ و بن نوری ٹاؤن کے نازم تعلیمات شیخ الحدیث اور میرے بڑے ہی مشفق استاد حضرت مولانا آسیم زکی صاحب کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ تو یہ دو بڑی شخصیات یعنی ان دنوں کے اندر جن کا انتقال ہوا اور کئی علماء اس وقت جو ہے وہ بیمار ہیں اور کافی سیریس صورتحال کا شکار ہیں وینٹی لیٹرز کے اوپر ہیں اور ہسپیٹلائز ہیں تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مرہومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے حضر مولانا عاصم زکی صاحب وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور ساری زندگی انہوں نے وقف کی علم دین کی شعات کے لیے درس و تدریس کے اندر مشہور لہے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک عزاز دیا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ان کو بہت نوازہ تھا یعنی وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا بہت بڑا کاروبار تھا میڈیسن کا اللہ تعالیٰ نے یعنی کراچی کے اندر جب میں نے حفظ کرنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا اُو زبانے میں بلکل محول نہیں تھا کہ شہری بچے یا اُن گھرانوں کے بچے جو خوشحال گھرانے ہیں اُن کے بچے مدرسوں میں پڑھیں اور عالم بنیں حافظ بنیں اُن شروع کے اندر جو شروع کے افراد ہیں جنہوں نے اس کفر کو توڑا تھا کہ بھئی علم دین صرف و صرف غریب بچے حاصل کریں گے یا وہ بچے جو ذہنی طور پر کمزور ہوں وہ حاصل کریں گے تو جو ایک نظریہ قائم ہو چکا تھا اس کو انہوں نے ختم کیا اور حضرت مولانا مفتی عاصم زکی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ یعنی شروع کی شخصیات ہیں جنہوں نے بن نوری ٹاؤن سے وفاری ہوئے اور پھر وہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہزاروں علماء کی خدمت کرتے تھے اسادیدہ کی خدمت کرتے تھے ہر اعتبار سے یعنی اللہ تعالی نے جتنا ان کو نوازہ تھا اس سے زیادہ وہ علماء کی خدمت کرتے تھے علماء کے مسائل کو حل کرنا علماء کو حج پہ بھیجنا عمرے پہ بھیجنا اور جو دیکھیں علماء جو بڑے بڑے اکابرین ہیں مالی طور پہ تو یہ کمزور ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں تو کچھ نہیں ہوتی یہ تو بچارے اللہ کی رضا کے لیے اپنی دنیا کو قربان کرتے ہیں اور علم دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا یہ مولانا مفتی عاصم زکی صاحب کو اللہ تعالی نے اس بات کے لیے قبول فرمایا تھا تو اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے عالی مراتب بتا فرمائے اور ان کو اپنے اکابرین کے ساتھ علماء اور اولیاء صحابہ اکرام انبیاء اکرام کا قرب بتا فرمائے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبرہ اتا فرمائے لہذا اور ساتھ ساتھ حضرت مولانا ذریب علی خان صاحب ناظرین یہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے ندر بے باق علم دین بلکل کوئی رعایت نہ کرنا کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں جو بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا اور کھل کر کرنا اگرچہ ان کے کچھ جو مسائل تھے اس پہ اختلاف علمی اختلاف تھا اور علماء کا لیکن علماء میں آپس میں علمی اختلاف چلتا ہے لیکن کبھی بھی انہوں نے کسی مسئلے کو بیان کرنے میں یا کوئی حق بات کرنے میں کبھی کبھی ہجکی چارٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جو بات تھی کھلم کھلا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوادہ میں چھوٹے ہوتے سے ہی ان کے بیانات سنتا تھا کیونکہ ان کی جو مزید تھی یہ جو احسن العلوم گلشن اقبال کے اندر جو ان کا مدرسہ ہے وہ مزید کی تعمیر جو ہی اس کے جو جو فاؤنڈر ٹرسٹی تھے اس مزید کے وہ میرے چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو چکا اور میرے چچا کا گھر یعنی ان کا گھر کی دیوار جو تھی وہ جامعہ احسن علوم سے جو ہے وہ بالکل یعنی ایک دیوار تھی اور مفتی زرولی صاحب کو میرے چچا بن نوری ٹاؤن سے جب یہ فارغ ہوئے تو وہاں گئے اور وہاں سے جا کر ان سے گزارش کی اور ان کو وہاں لے کے آئے اپنی مزید کے اندر اور وہاں پہ ان کو امام مقرر کیا لہذا ہم چھوٹی عمر سے جب چچا کے گھر جاتے تھے تو ان کی مزید میں جانا نماز پڑھنا اور ان کے بیانات سننا اور ان کی جو تفسیر تھی دورہ قرآن دورہ تفسیر وہ بڑی مشہور و معروف تھی اور یہ شبان کے مہینے کے اندر شروع کرتے تھے جیسے چھوٹیاں ہوتی تھی اور شبان اور رمضان ان دو مہینوں کے اندر اندر جو ہے تقریباً آلموسٹ پچاس دنوں میں پورے قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے جس کو دورہ قرآن کہا جاتا تھا اور پورے پاکستان سے طلباء اور علماء اس دورہ قرآن کے اندر شرکت کرتے تھے اور اس میں شامل ہوتے تھے تو میں بھی کئی دفعہ شامل ہوا کئی دفعہ ان کے مزید میں نماز پڑھنے کا موقع ملا ان سے ملاقات کا موقع ملا ان کے بیانات سننے کا موقع ملا اور اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ان کو بھی جنت الفردوس کے عالی مراتی بتا فرمائے اور ناظرین جتنے اور ہمارے دوست احباب ہیں جن کے عزیز و قارب انتقال کر چکے اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے خاص طور پر ہمارے عاصف رضا صاحب ہیں ان کے خاندان کے لئے بڑا مشکل وقت ہے کہ تین دن پہلے ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا اور پھر آج جو ہے ان کے دامات کا انتقال ہو گیا وہ بلکل ینگ تھا اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اور سارے گھر کو جو ہے مختلف افراد کو کرونا کا شکار ہیں اور کافی مشکل کا سامنا ہے تو ایسی صورتال کئی گھرانوں کے اندر ہے تو اس وقت ناظرین آپ حضرات سے دیکھیں ہم تو شروع سے یعنی شروع سے ایک بات کرتے تھے کہ بھئی کرونا ایک حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کیا جائے یہ ایک بیماری ہے ایک وبا ہے ایک وائرس ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھا جائے ماسک پینا جائے اور ہینڈ سینیٹائزر کو یوز کیا جائے اور آپس میں فاصلہ رکھا جائے اور زیادہ جو گیدرنگز ہیں وہ جمع نہ کی جائیں اور تھوڑا سا اپنی ایکٹیویٹی کو محدود کیا جائے تو یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اکثر علماء بھی کہہ رہے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے کئی ویڈیو بنا کے بھی شیئر کی لوگوں کو سمجھایا اور لیکن ہمارے ہاں دیکھیں یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا امریکہ کے اندر بھی لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا وہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت بری صورتحال ہے اور امریکن کثیر تعداد کے اندر اس کا شکار ہو چکے ہیں تو لہذا آپ سب حضرات سے میری گزارش ہے کہ جن کے بھی عزیز و قارب پاکستان میں رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تو ان کو کہیں کہ بھئی آپ اپنا خیال لکھیں آپ اپنا خیال لکھیں اور ماسک کا استعمال کریں اب دیکھیں اب جنادہ ہوگا میں نے بھی آج ایک پوسٹ بنا کے بھی بنا لیے انشاءاللہ رات کو دالوں گا کہ بھئی اب جب آپ جنادے پہ شرکت کریں تو کم سے کم آپ ماسک پہنچ کے شرکت کریں اور پھر سوشل ڈسٹنس کا خیال لکھیں اور فاصلے سے کھڑے ہوں تو لہذا ان سب چیزوں کو یہ جو ایس او پیز ہیں اس کو ہم نے اس کا ایک اس سے کرونا سے بچنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے جب تک ویکسینیشن اب تو آگئی ہے یوکے کے اندر اب تو لگنا شروع ہوگی تو اس کے بعد اس کے ریزلٹ سامنے آئیں گے لہذا اس کو سیریس لیا جائے اور اس پہ بقائدگی سے عمل کیا جائے اور اس کو مضاخ نہ سمجھا جائے کیونکہ اب یہ مضاخ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا شکار بہت زیادہ لوگ ہو چکے ہیں اللہ تعالی جتنے حضرات بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اتا فرمائے سب کو اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی اس بیماری کو ختم فرمائے اور ہم سب کو مل کر دیکھیں پچھلے دنوں پاکستان گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ یوم الدعا اور یوم التوبہ یعنی اجتماعی دعا کی جائے توبہ کی جائے اللہ سے رجوع کیا جائے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ بِمُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے آمال کی بدولت آتی ہے تو اللہ تعالی اس بیماری کو بھی ختم فرمائے ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں دیکھیں انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو اس کو ختم فرما ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے جیسے صحت اللہ کی طرف سے ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ضرور با ضرور آزماؤں گا وَالَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ میں تمہیں خوف کے ذریعے سے آزماؤں گا دیکھیں آج خوف ایک بہت بڑا ایک ہتھیار بن چکا ہے اب باطل قوتیں اس کو ہتھیار کے طور پر لیتی ہیں اور اس کے ذریعے سے قوموں کو ملکوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ خوف کیا ہے ناظرین خوف انسان کے اندر اگر خوف کا شکار ہو جائے دیکھیں نڈر ہونا بہادر ہونا اور احتیاط کرنا یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر میں ماسک پہنتا ہوں اور اگر میں ہینڈ سینیٹائزر یوز کرتا ہوں میں اگر سوشل ڈسٹنس کا خیال لگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بزدل ہوں اور مجھے موت سے خوف ہے یا میں موت سے ڈرتا ہوں یعنی یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک بیانیہ کھڑا کیا جاتا ہے نا اوہ بھائی کچھ نہیں ہوتا کرونا کچھ نہیں ہے کرونا ورونہ کچھ نہیں ہوتا اور جب ہونی ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے جب آنی ہوتی ہے تو آ جاتا ہے اور آپ کو بڑا ڈر لگتا ہے موت سے تو یہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اسلام کہتا ہے احتیاط کرو وَلَا تُلْقُو بِيَعِدِيكُمِ لَتَّهَ لُكَا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں آپ نے جو ہے وہ فرمایا ہے جس کو جزام ہوتا ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے آپ نے ہر قسم کی ہماری رہنمائی کی ہے آپ کی تعلیمات موجود ہیں آپ نے جزامی آدمی سے جو ہے ہاتھ نہیں ملایا تھا اور اس کے عوض میں کہا کہ تیرے ہاتھ کے وجہے میں اپنے ہاتھ کو رکھے اس سے بیعت کر لیتا ہوں تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو ہمیں ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی کوئی آدمی اگر اپنی یہ سوشل ڈسٹنس رکھ رہا ہے ماسک کا استعمال کر رہا ہے تو وہ کوئی بزدل ہے یہ سوچ غلط ہے بہادری کیا ہے بہادری یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے اسباب اپنائیں آپ جو بھی حفاظت کے ذرائع ہیں ان کو اپنائیں اور ان کو اپنانے کے بعد اب اللہ پر بھروسہ رکھیں اب جو کچھ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے بھئی اللہ کی طرف سے بھئی میں نے تو پوری اتیاد کی میں نے تو ہر کام کیا لیکن بس اب ہو گیا تو ٹھیک ہے اب اس پہ سبر کرے اور اس کا مقابلہ کرے اور پھر جو ہو جائے پھر وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے جی پھر رضا بک ادا ہونا چاہیے کہ جو ہونا تو ہو گیا اس پہ میں راضی ہوں تو لہذا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ بزدل ہے اب وہ ماسک کا مزاخ بنانا اور اس کو استعمال نہ کرنا اور اس کو بزدلی کے علامت سمجھنا یہ بہت بری بات ہے اور اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ خوف کے ذریعے سے عزماتے ہیں تو خوف دیکھیں انسان کو کئی قسم کے ہوتے ہیں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہمارا مال چھن کے نہ لے جائے کوئی ڈھاکا نہ پڑ جائے کوئی چوری نہ ہو جائے یہ میرا مال مجھ سے چھن نہ جائے اور پھر اس کو ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں مر جاؤں گا تو اس مال کا کیا ہوگا اس جائدات کا کیا ہوگا تو مختلف قسم کے خوف ہیں اور غریب آدمی کو خوف ہی ہوتا ہے کہ کہیں میں جو ہے وہ بھوک سے نہ مر جاؤں اور غربت سے نہ مر جاؤں اس کو ہر وقت اسی قسم کا خوف ابتلا رہتا ہے توران کہتا اللہ نبلو انکو مشہی من الخوف خوف کے ذریعے سے تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی یعنی وہ گھر سے بھار نہیں نکلتے اور جو ہے وہ جہاز میں سفر نہیں کرتے وہ کسی بلندی پہ نہیں جاتے کسی ایسی جگہ نہیں جاتے یعنی ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں روڈ کراس کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ بھائی میں بھار نکلا تو میں کچھ ہو جائے گا روڈ کراس کروں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا جہاز میں بیٹھوں گا تو جہاز کریش ہو جائے گا یعنی ہر وقت وہ خوف زدہ ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو اتنے زیادہ وہ خوف زدہ ہیں کہ اب اللہ کی طرف سے یہ عزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزماتا ہے تو اب انسان جو ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب ایک کیفیت تاری ہوئی خوف کی بحیثیت انسان ہونے کے کہ جب آپ غار سور میں تھے اور اوپر سے دشمن پہنچ گیا تو آپ خوف زدہ ہوئے تو قرآن کیا کہتا ہے اِذَا قُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا کہ ان کے ساتھی نے کیا کہا کہ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا آپ کیا کریں غمگین نہ ہو خوف زدہ نہ ہو اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنزَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلِيهِ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی سکینت کو نازل کیا سکون کو نازل کر دیا تو اِدْدَمْ وہ بے خوف ہو گیا اور ان کے اندر سکون نازل سکون آ گیا کہ بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہے تو لہذا خوف کا ہونا ایک بشری چیز ہے اور ایک انسان کی طبیعت میں خوف ہوتا ہے تو وہ اگر آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے خوف زدہ ہر انسان ہوتا ہے اور بہت ساروں کو مختلف قسم کی خوف کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں تو لیکن اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ بھئی اللہ پہ بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں اور جیسے اللہ کے رسول نے کہا نا کہ غمگین نہ ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جب انشاءاللہ جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے سفر کریں اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلیں اور جو کام کرنا ہے کریں اور اس میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا اللہ تعالی بھوک سے لوگ کو آزمائے گا دیکھیں بھوک کیا ہے قریب آدمی جو ہے وہ بچارہ ہر وقت اس کو یہی ٹینشن ہے کہ میں کہیں بھوک سے میں مر نہ جاؤں میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا میں یقین جانے کل میں جب میں نے خبر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو رہنے لگا کہ ایک شخص یعنی پہلے تو یقین نہیں آتا ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کی کوئی نفسیاتی حالت ٹھیک نہیں ہوگی دماغی طور پر شاید وہ کمزور ہوگا اب یہ تو جو ہماری law enforcement agencies ہیں ان کا کام ہے کہ اس بندے کا دماغی جو ہے موازنہ کیا جائے کہ آخر اس نے یہ کام کیوں کیا کہ ایک شخص ایک ہفتے سے بے روزگار تھا اور اس کو روزگار اس کے پاس نہیں تھا تو وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے مطالبہ کیا کہ بچے بھکے ہیں کوئی آٹا دال چاول لے کے آؤ کوئی کھانے کی چیز لے کے آؤ جس سے بچوں کو کھلائیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے کیا کیا کہ اپنے پانچوں بچوں کو دریا میں پھینک دیا وہ خبر آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی تو پانچوں بچے اس کے انتقال کر گئے تو مجھے ایک تو بہت افسوس ہوا کہ کیا آج کے معاشرے میں آج کی سوسائیٹی میں بھی کیا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ابھی میں جب کراچی گیا تو مجھے دیکھ کے تو بڑی اچھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے مختلف انجیوز نے وہاں مختلف جگہوں پہ دسترخان لگائے ہیں اور بقاعدہ وہاں پہ صبح کے وقت میں شام کے وقت میں کھانا دیا جاتا ہے اور لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اب مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا جیسے کراچی شہر ہو گیا اور بڑے شہر اور چھوٹے شہروں کے اندر بھی کیا چھوٹے شہروں کے اندر کوئی ایسا انتظام نہیں کیا جا سکتا کیا مساجد کے اندر کیا انتظام نہیں ہو سکتا کیا مساجد کے اندر امام صاحب اور جو مزید کمیٹی ہے کیا وہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایک انتظام نہیں کر سکتی کوئی ایک کھانا بنا لیں کوئی ایسی صورتحال ہو کہ بریڈ بنا لیں بریڈ خرید کے لیے آئیں روٹیاں کوئی ایسا ایک تندور لگا لیں ہر مساجد کے ساتھ جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پہ ایک تندور لگا لیا جائے تاکہ وہاں پہ روٹی لوگوں کو غریب لوگوں کو فری کے اندر روٹی دی جائے تو یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اگر ایک کھانا بنایا جائے اور وہاں مغرب کے بعد کھانا کھلایا جائے لوگوں کو جو کام ہم روڈوں پہ کرتے ہیں جو کام ہم چوراہوں پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے تھوڑا مارکیٹنگ ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں لوگ اندر موٹیویشن ہوتی ہے لوگ پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہی کام اگر سلیکے سے مساجد کے اندر شروع کر دیا جائے مساجد کے اندر جو ہے وہ دسترخان لگائے جائیں اور جو علاقے کے لوگ ہیں محلے کے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں کافی پرانی بات ہے کہ ہم جماعت میں گئے سراب گوڑ سراب گوڑ میں اغوان خیمہ بستیاں ہیں یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تعلیمی کی زمانے کے آج سے کوئی پچیس سال پرانی بات ہوگی تو مغرب کی نماز ہوئی تو مغرب کی نماز میں ہم نے دیکھا کہ بھئی ہر آدمی گھر سے ایک تھال لے کے آ رہا ہے تو ہم بڑے خوش ہوئے ہم سارے خوش ہوگا کہ بھئی یہ تو دعوت ہو رہی ہے مزید جو بستی والے ہیں ان کو شاید پتہ لگ گیا ہے کہ جماعت آئی بھی ہے تو جماعت کی جو ہے دعوت کرنی ہے ہر آدمی اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک تھال لے کے آ رہا ہے اور ہم بڑے خوش کہ جی تو ہماری دعوت ہو رہی ہے تو جب وہ لے کے آئے تو امام صاحب نے ہمیں بولا جی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا مغرب کے بعد کھانا تو میں نے کہا یہ ہمارے لئے آپ لوگوں نے اتنا انتظام کیا ہے اور نے کہا نہیں آپ کے لئے نہیں کیا بلکہ روزانہ مغرب کے بعد ہر آدمی اپنے گھر سے جو پکاوا ہوتا ہے وہ لے کے آتا ہے اور سارے نمازی جتنے لوگ ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی لے کے آئے یعنی بہت سارے لوگ لے کے آتے ہیں اور بہت سارے لوگ بچے کیونکہ اُس زبانے میں بہت غربت تھی ہے یہ اغوان مہاجرین کافی تھے وہاں پہ ان کے لئے بڑے مسائل تھے جوب کے تو کہا کہ ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ بھئی کم سے کم رات کو کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے یقین جانئے اُس وقت بھی مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا میرے دل سے دعائیں نکلی میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور ایسا کیوں نہیں ہم کر سکتے اپنے دیہاتوں میں اپنے شہروں میں ایک مہیم چلائیں اور اس طریقے سے تاکہ لوگ اپنے معصوم بچوں کو دریاؤں میں سمندروں میں نہ پھینکیں ان کو قتل نہ کریں لوگ خودکشی نہ کریں اللہ تعالی ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے یہ ایک بہت بڑی لانت ہے غربت اللہ تعالی اس سے لوگوں کو بچائے اور اللہ تعالی اس بیماری سے لوگوں کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بحضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پرگرام گفتگو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تقبر ہوگا ناظرین ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھا لباس پہنتا ہے اچھا جوتے کا استعمال کرتا ہے اور کورا جو کورا ہوتا ہے وہ لڑکاتا ہے شان کے لئے جیسے تلوار وغیرہ خنجر رکھے جاتے تو زبانے میں اور کوئی لکڑی پکڑی جاتی تھی اور تو اگر اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے اچھا لباس پہنتا ہے اچھا جوتا پہنتا ہے خوشبو کا استعمال کرتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں کیونکہ اللہ تعالی جمیل ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اگر اللہ رب العزت نے تمہیں خوشحالی دی ہے اللہ تعالی نے تمہیں برکت عطا کی ہے تو اس کے اثرات تم سے ظاہر ہونے چاہیے تمہارے لباس سے تمہاری جو شخصیت ہے اس سے اور اللہ تعالی کو ایسی حالت پسند نہیں ہے کہ جس سے انسان غریب لگے فقیر لگے ایسا لگے کہ جیسے اس کے حالات بہت خراب ہیں حقیقتا اس کے حالات خراب نہیں ہیں وہ خوشحال آدمی ہے تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا تکبر کیا ہے تکبر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرے حق کو قبول نہ کرے اور اللہ کی مقلوق کو حقیر سمجھے لوگوں کو حقیر سمجھنا لوگوں کی کی عزت نہیں کرنا لوگوں کی نفرت کو اپنے دل میں بٹھانا یعنی عوام جو عام انسان ہیں ان کو حکارت سے دیکھنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تکبر جو ہے وہ یہ ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے دیکھتے ہیں ہم ایسا کالر کو اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ برکاتہ مفتی صاحب میں علیہ السلام علیکم اس سے آپ کو سب سے پہلے جب آپ کو سب سے پہلے دینا تھا صبح آپ کی ایڈ دیکھی میں نے اس میں گوڑسواری میں بیٹھے ہوئے تھے آپ اچھا وہ گوڑے گوڑے کو اوپر بیٹھے ہوئے تھے اچھا وہ جو پیٹرا میں جو گیا تھا نہیں نہیں یہ پیچھے آپ نے پاکستان میں گیا نا کہیں اچھا 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 وہ کسی جگہ آپ نے اپنا سیون سٹار ہوترک بھی ہمیں شیئر کرائی ہے ہی یار اللہ تعالی آپ کو زندگی دے تم دوسری دے بھائی اللہ تعالی ہماری اتنی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو آپ کی فیملی کو اللہ تعالی اتنے درجات بلند کرے آمین ہمارے لیے صرف دعائیں کیا کریں میں نے صرف تھوڑ ایک کوئیسن کرنا تھا کہ ہمارے مولانا تارد جمیل صاحب کو آگے ایک بار لے کے آئے تھے جی جی تو سننے کو من تو بہت کرتا ہے پاکستانی چینل پر دیکھ لیتا ہوں انہیں جی جی ان بھی لیتے ہیں اللہ تعالی انہیں ابھی کوویٹ کی وجہ سے یہاں پہ کوئی پورام نہیں ہو سکتے کوئی جلسے نہیں ہو سکتے کوئی اجتماعات نہیں ہو سکتے تو اس ویے سے سارے سفر ان کے بھی رک گئے ہمارے بھی رک گئے تو اللہ تعالی جب حالات بہتر کرے انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی جی والیکم سلام مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ کو پرگرام ہمیشہ سے ہی بہت اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آمین ہمارے سلام کا سلامت رکھے آمین تو پلیس آپ میرے بچوں کے لیے دوا کیجئے گا ان کی بیک کی پرابلم ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں ہوتی ان کے لیے پلیس دوا کیجئے گا ضرور انشاءاللہ ضرور جی یہ ساری دنیا کے لیے دوا کیجئے گا یہ کوویٹ آئے ہوئے ساری دنیا کے لیے پلیس دوا کیجئے گا بہت ڈر لگتا ہے کہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے ان یہ ساری بیماریاں دور کر دے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے میری بہن آپ کی بھی آپ کے بچوں کی آپ کے سب گھر والوں کی سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے بڑا مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت کے اندر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالی ضروری اس وقت کو بھی انشاءاللہ ختم فرمائیں گے یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا یہ وقت بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اپنا فضل فرمائیں گے ضرور دعا کریں گے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم مفتی صاحب علیکم سلام ورحمت اللہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا یہ عدالتی نظام کے بارے میں جیسے پاکستان میں یہ جہاں پہ بھی ہوتا جو بیل کرا لی جاتی ہے کہ بیل ہو گئی ہے تو اس کی شرعی حصیت کیا ہے اسلام میں چاہیے اس کا کوئی وجود ہے یا بس حصی بنائی بھی چیزیں یہ آپ کے خیال میں بیل نہیں ہونی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں میرے خیال میں تو نہیں میں تو شرعی حصیت کی امدالک نہیں وہ شریعت کی بات تو میں کروں گا لیکن ایک ایک آپ کی کیا وہ ہے کہ بھئی اگر میری ذائے تو یہ کہ اگر جیسے جو نظام ہمیں بتایا رہا ہے کہ گواؤں کی اور جو شوائد ہوتے ہیں یہ مطابق حیصلہ کیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی پہل ہو جاتی ہے تو پہل یہ کہ اس نظام کو کیا کہیں گے کیسے کیا ہے نظام میں پہل یہ بلکل میں یہ بات آپ کی بلکل میں اس کو سمجھ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل میں اس پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں مفتی صاحب کی حال اچھی چاہتے ہیں مفتی صاحب آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرا کزن بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کریں اور کوئی وظیفہ بتا دیں اللہ اللہ اور بچوں کے لیے چھوٹو بچوں کے لیے بھی دعا کریں ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام مفتی صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل یہ دین کے جو مولوی اور یہ جو بڑے علماء ہیں یہ بہت آج کل پوت ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بھر جیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا کہ اہل علم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھا لیں گے یعنی علم اٹھ جائے گا علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے تو یہ تو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور اس لئے ہمیں بہت زیادہ اللہ کی طرف وجود کرنا چاہیے علماء کا وجود تو باعث رحمت ہوتا ہے باعث برکت ہوتا ہے ان کے وجود سے لوگوں کو روشنی ملتی ہے قرآن اور سنت کی رہنمائی ملتی ہے جو علماء حق ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں تو بلکل یہ ایک بڑی فکر کی بات ہے سوچ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت فرمائے اور بڑے چوٹی کے علماء بڑے یعنی پائے کے علماء یعنی یہ علماء وہ ہیں کہ جو اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں ایک ایک عالم جو ہے اپنی ذات کے اندر پورا پورا مدرسہ ہے پوری پوری یونیورسٹی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں اور جنہوں نے صرف پڑھنے پڑھانے کو اپنا زندگی کا مقصد بنایا اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور علم دین کی حفاظت کے لیے تفسیر اور احادیث کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا یہ تو بہت علماء کا اٹھ جانا رحمت کا اٹھ جانا ہے اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل بھی پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تو یہ تو بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اور سب کی اور سارے علماء کی جو بقیہ علماء ہیں ان کی حفاظت فرمائے نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم حلو اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی میرے تین قویسن ہیں جی جی پہلا قویسن یہ ہے کہ جو کران پارک میں سجدہ آتا ہے وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے تو وہ سجدہ ہے سرف کا ٹریکہ اور ٹریک ساری یہ ہے کہ لازم آپ نے بتایا تھا اتنوں کے درد کے لیے ایک عظیفہ بتایا تھا تو آپ کیا دوبارہ ریپیٹ کر دے گئے ہو چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ بھئی میرے بھائی نے جو یہ عرض کیا ہے کہ جو عدالتی نظام کے اندر یہ جو بیل کا جو کانسپٹ ہے کیا یہ ٹھیک ہے شریعت اور پر اس کی اجازت ہے اچھا دیکھیں اس وقت جو موجودہ دنیا ہے اور مروجہ جو قوانین ہیں یہاں پہ تو آپ رولی چینج ہو چکے ہیں جی اسلام کے اندر کیا تھا اسلام کے اندر سپیڈی جسٹس یعنی فوراں سستہ اور فوری انصاف مہیا کیا جائے جتنا سستہ اور فوری انصاف ملے گا اتنا معاشرے کے اندر امن ہوگا سکون ہوگا اتمنان اور چین ہوگا لائن آرڈر کنٹرول میں ہوگا جتنا آپ دلے کریں گے نا جتنا آپ دلے کریں گے جتنا انصاف کو آپ مہنگا کر دیں گے اور جتنا وہ پرلونگ ہو جائے گا تو اس سے معاشرے کے اندر بد امنی بھی پھیل جائے گی بیچینی بھی پھالے گی لائن آرڈر کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور جو طاقتور لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہوگا جن کے پاس اختیار ہوگا وہ بچ جائیں گے وہ اپنے آپ کو قانون کے شکنجے سے بچوا لیں گے تو لہذا یہ جو دیکھیں اسلام کے اندر ہر چیز کے بارے میں بیان کر دیا فلاں جرم کرے یہ سزا ہے فلاں جرم کرے یہ سزا ہے اب ہمارے ہاتھ کیونکہ اسلام کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی اسلامی قوانین کی بات کرو اسلامی نظام کی بات کرو تو وہ تو اب acceptable ہی نہیں ہیں اب تو اس کے بارے میں تو آپ گفتگو ہی نہیں کر سکتے اور جو اسلامی سزائیں ان کے بارے میں آپ گفتگو ہی نہیں کر سکتے اور بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی یہ ایسی سزائیں ہیں جو غیر انسانی ہیں اچھا جو مجرمین ہیں جو لوگوں کی گردنیں کاٹیں جو لوگوں کو قتل کریں عورتوں کی عزت کے اوپر حملہ کریں ریپس لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کریں اور ڈاکے ڈالیں تو وہ ان کو اگر سزا دی جائے تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو تو ان کو سزا دینے پہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر انسانی سزائیں ہیں تو اسلام کے اندر دیکھیں فی ذاتی ہی یہ جو عمر قید کا اور دس سال کی سزا پانچ سال کی سزا اس کا کانسیپ نہیں تھا جو بات صرف جیل میں یا قید میں اس تھوڑے سے وقت کے لیے رکھا جاتا تھا کہ جب تک کہ اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے اس کو جو سزا دینی ہے اگر وہ مجرم ہے تو اس کو سزا دی دی جائے اگر وہ مجرم نہیں ہے بے قصور ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے تو اس اتنے وقت تک کے لیے صرف قید میں رکھنے کا تصور ہے کہ جیسی فیصلہ ہو جو سزا دینی ہے دے کے اس کو ختم کریں آپ اور لیکن اب جو ہے وہ تو پہلے تو فیصلہ ہونے میں ہی کئی کئی سال لگ جاتے ہیں پیشیوں پہ پیشیاں اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں جو ریپسٹ ہیں ان کی بیل ہو جاتی ہے اب یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی بیل کیسے ہو گئی ان کی بیل ہو جاتی ہے وہ بیل پہ چھوڑتے ہیں زمانت پہ چھوڑتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے ہاں اتنا لوپول ہے کہ ایک آدمی کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے آپ یقین جانیے کہ اس کی جگہ یہ پچھلے دنوں بہت بڑا ایک سکینڈل آیا کہ مثال کے طور پر فلاں شخص کو زید کو عمر قید کی سزا ہوئی تو کوئی دوسرا اس کا ملازم یا کوئی غریب آدمی اس کو پیسہ دیا وہ زید بن کے جیل میں بیٹھاوا ہے اور زید صاحب اصلی زید ہیں وہ بھار پھر رہے ہیں اور ان کی جگہ کوئی اور آدمی جیل میں چلا گیا ہے ایسا یعنی یہ پورا سکینڈل آیا سامنے تو یہ جو در دس سال بیس بیس سال تیس تیس سال چالیس چالیس سال آپ لوگوں کو سزا دے دیتے ہیں اچھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ بوجھ بنتے ہیں کس کے اوپر وہ بوجھ بن جاتے ہیں حکومت کے اوپر ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ بنتے ہیں ان کے لئے جیلے بناو ان کے لئے آپ کھانے کا نظام کرو ان کے لئے سب کچھ کرو حفاظت کا نظام کرو فلانہ کرو ڈھنکا کرو تو لہذا اسلام کے اندر تو سپیڈی جسٹس ہے فورا سزا دو تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو اور انصاف سے کیا ہوگا کہ سوسائٹییں جو ہے ان کے اندر خوشحالی آتی ہے جہاں پہ جس سوسائٹی کے اندر جس معاشرے کے اندر بدامنی ہوگی لائن آرڈر کا مسئلہ ہوگا اور لوگ جانوال عزت عبرو کی حفاظت نہیں ہوگی وہ سوسائٹییں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی وہاں کبھی خوشحالی بھی نہیں آتی ہے وہاں پر برکتیں بھی نہیں آتی ہیں تو لہذا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کو کیا آپ اور میں آج کہیں کہ بھئی یار یہ کیا آپ سزا دے رہے ہیں اگر کسی نے جرم کیا اس کو سزا دیں جو اس کی سزا بنتی ہے اور ہمارے ہاں تو ابھی دیکھیں ریپسٹ ہیں جو ریپسٹ کے حوالے سے اور جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ابھی اسمبلی نے اور ان لوگوں نے قانون بنایا کہ جی ان کو نامرد بنا دیا جائے اب آپ مجھے بتھائیں کہ یہ کوئی سزا ہے یہ آپ سزا دے رہے ہیں اس کو اب اس کا تعلق اسلام سے تو نہیں ہے اسلام میں تو ایسی کوئی سزا نہیں ہے لہذا جو سزا دے نہیں ہے اور یہ تو کوئی سزا نہیں ہے لہذا اللہ تعالی جو ہے وہ ہدایت تا فرمائے جی اللہ تعالی یہ جو اب ہم تس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے میں تو کر رہا ہوں پھر بھی لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ لوگوں وہ تیس تیس سال کی سزا دے دو جو جرم کیا ہے اس کے مطابق جو سزا ہے وہ سزا دو اور تاکہ جو ہے وہ اپنی سزا بھکت کے اپنی زندگی گزارے جیسے اس نے گزارنی ہے ونہا اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور اس کے پر کوئی حدود نہیں لگ سکتی تو پھر قاضی اس کو پھر جلا وطن کرتا تھا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ملک بدر کر دیا جاتا تھا اس کو اس علاقے سے نکال دیا جاتا تھا تو ایسا بھی ہوتا تھا لوگوں نے کہا ہے کہ جی بیمار ہیں لیکن آج کل تو آیت کریمہ کا ورد کیا جائے سارے آپ سب حضرات کسرت کے ساتھ آیت کریمہ پڑھیں اور دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ علیہ دینی ونفسی وولدی وآہلی ومالی میں پہلے دوی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ روزانہ صبح کے وقت میں سات دفعہ اس دعا کو پڑھ لیں سات دفعہ پڑھ لیں بسم اللہ علیہ دینی ونفسی وولدی وآہلی ومالی بسم اللہ علیہ دینی ونفسی وولدی وآہلی ومالی تو انشاءاللہ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں خوف میں مبتلا ہوں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا میرے بچوں کو کچھ ہو جائے گا میں مر جاؤں گا ایسی تو انہوں نے کہا مجھے یہ خوف ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو پڑھا کرو روزانہ تو کچھ دنوں بعد وہ آئے کہ یا رسول اللہ میرے اندر سے خوف ختم ہو گیا تو یہ دعا پڑھا کریں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اس کو قصد کے ساتھ پڑھیں یا سلامو یا کریمو اللہ رب العزت کے دو نام ہیں یا سلامو یا کریمو یہ پڑھا کریں یا رحمانو یا رحیم یہ پڑھا کریں اور اللہ کو یاد کریں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے صدقہ دیں دعا کریں ٹھیک ہے جی نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام و رحمت اللہ رہا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرنے بھائی میں پہلی دفعہ فون کر رہی ہوں میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ جب ماما رہ ماں باپ یا بین بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں تو پیچھے ہم نے ان کے لیے کیا کرنے ہیں یعنی کون سی ایسی دعا یا کون سی ایسی چیز پر نہیں ہے جو ان کو صالح سوا پہنچے بہت شکریہ آپ کی کال کا نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب کیا سے ہیں ٹھیک ہیں مفتی صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو ویکسین نکلی ہے کرونا کے لیے یہ آپ ازورات کو پوچھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا بڑا ہویا ہمارے لئے علال ہے یا رام ہے ابھی تک تو جو بھی اس کی جو اجزاء ترکیبی آئی ہیں ابھی تک تو اس کے اندر جو چیزیں بھی ہیں وہ تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حرام ہو بظاہر تو ایسے کوئی ابھی تک ایسے کوئی شواہد بھی نہیں آئے اور ابھی جو بھی میں جو اس کے برسج کر رہا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ویے سے اس کو حرام کرا دیا جائے تو ابھی اس کو لگنے دیں اور لوگ دیکھیں کہ کیا سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھئی اس بیماری سے جان چھٹے لوگوں کی جان کی حفاظت ہو تو ابھی اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا ابھی اس بحث پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بظاہر تو ابھی تک کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز ملی ہے جو حرام ہے نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم الحمدلہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر اللہ بلکہ میں یہ کہتے ہیں میں انڈیا سے ہوں میں نے عام طور پر تو اپنے خاندان میں یہ ہیں ملے جلنے والوں میں ایسا دیکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اپنے ماباک کو آکے بتاتا ہے کہ مجھے وہ فلانی لڑکی پسند ہے تو آپ لوگ چلیں دیکھیں بات چیز چلائیں تو گھر والے اتنا سخت ناراض ہوتے کہ تو اس کا بھی لوگ گیا خود سے خود رشتہ دیکھنے لگا یہ تو ہمیں ذمہ دادی ہے ہم دیکھیں گے زیادہ تر لوگ جمعہ میں یہی ہے کہ ماباپ اپنی پسند سے دیکھیں گے تم کیسے اتنے بڑے ہو گئے کہ تم ہمیں موہ کے آکے بتا رہا ہوگی ہمیں پسند نہیں اور اسی طرح لڑکی کا ہے کر لڑکی کو پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری رشتہ دیکھا ہے یا یہ لڑکا دیکھا ہے تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ مم مجھے تو یہ نہیں پسند تب بھی ایک گھر میں کوئی حرام مند جاتا ہے لیکن یہاں سے میں نے یہ دیکھا کہ ماباپ کے ساتھ لڑکا بیٹھا ہوتا ہے اور ان کے ماباپ کے ساتھ لڑکی بیٹھی ہوتی ہے اور آپ اس نے بات کیت کرتے ہیں تو کون سا طریقہ اسلام مطلب صحیح ہے کیا انڈیا میں یہ جاہلیت کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے کیوں اتنی مخالفت اور ناراضگی سب کچھ پیدا ہوتی آپ نے ابھی دو باتیں کر دی ایک تو آپ نے یہ کر دی کہ وہ آپ نے بتایا کہ جو کوئرام مجھ جاتا ہے دوسرے سے بات کر لیتے ہیں وہ یہاں کہ میں بتا رہی ہوں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو اسلامی بتا دیتا ہوں کہ اسلام کے اندر کیا ہے کہ بھئی کس طریقے سے رشتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ سلام علیکم سوال کے محسوس صاحب کیسے ہیں الحمدلہ میں ٹھیک ہوں آپ سے دو سوال کرنے تھے ایک تو یہ کہ اسلام کے مطابق اپنی مرضی کی شادی کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی مرضی کی شادی کرنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ آگر شادیاں ہوتی ہیں اور پہلے سال میں ہی طلاق ہو جاتی ہے ہمارے کلچر سے ایک سک کیا جاتا ہے کہ لڑکی جو شادی ہو کر آئیے وہ ہی اپنے آپ کو بدلے کہ لڑکے کو بھی بدلنا چاہیے کہ اس کی فیملی کو بھی تھوڑی تبدیلی کرنی چاہیے کہ اگر تبدیل نہیں ملتی عادت نہیں ملتی توش نہیں ملتی تو کیا شادی کو ورک کرنا چاہیے اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عادت نہیں ملتی سوچ نہیں ملتی تو سوچ تو والدین کی آپس میں نہیں ملتی تھی بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں ملتی اکثر انسانوں کی سوچیں تو آپس میں ملتی نہیں ہیں اور عادتیں بھی نہیں ملتی ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے لوگ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں دوست بھی ایسے ہوتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا کہ بھئی ہر انسان ایک انسان دوسرا انسان مختلف ہوگا نا چلے میں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی مبتی سا مجھے دو چھوٹی سوالیں پوچھنے آپ سے ایک تو ہے جو اثر کا ٹان کا وقت شروع ہو جاتا ہے کیا ہم اثر کی نماز کے بعد امبری قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اثر کی بلکل اس وقت میں صرف فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے قضا نمازیں قضا نمازیں فجر کا وقت ہو جانے کے بعد بھی فجر کے بعد بھی اور اثر کا وقت ہو جانے کے بعد اثر کے بعد بھی صرف جو قضا نمازیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں دوسرا یہ ہے جب میں باہر جاتی ہوں نا ووک کے لیے یا شاپنگ تو ماسک لگیا ہوتا ہے تو میں کیا درود پاک کیا کوئی صورتیں پڑھ سکتی ہوں کیوں تو اس میں کیا منع ہے ماسک پہن کے درود پاک پڑھنا نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تو ماسک پہن کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ذکر اذکار کر رہے ہیں درودشی پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو بلکل پڑھ کیوں ماسک سے معنیت تھوڑی ہے کوئی ماسک معنیت تھوڑی ہے اس عبادت کرنے سے ٹھیک ہے جی بلکل بہت شکریہ جی بلکل کر سکتے ہیں دوسرا میری بہن نے پوچھا تھا کہ جی سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے دیکھیں قرآن پاک میں چودہ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم دیا لہذا ہم فوراں اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے بس باقی اس کے اندر نہ تو اقامت ہے نہ تکبیر ہے اگر آپ بیٹھے میں تو بیٹھے بیٹھے کر لیں کھڑے میں تو کھڑے ہو کر کھڑے ہیں تو پھر کھڑے سے ہو کر سجدہ کر لیں یعنی اس کے اندر کوئی تکبیر تحریمہ رفعہ دین ایسی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نہ سلام ہے باقی بس صرف سجدہ کرنا ہے آپ سجدہ کی تصویات پڑھ لینی ہے یہ طریقہ کار ہے سجدہ تلاوت کرنے کا سجدہ صاف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو لہذا اب آپ اس کو پورا کرنے کے لیے اس غلطی کے ازالے کے لیے اب آخری قائدے کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف دائیں طرف سلام پھیڑتے ہیں اور پھر آپ دو سجدے کرتے ہیں پھر دوبارہ آپ بیٹھتے ہیں پھر اتحیات پڑھتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں اور دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر لیتے ہیں یہ سجدہ صحف کے کرنے کا طریقہ ہے درد اگر کسی کے جسم پہ ہے گھٹنوں میں ہے دیکھیں ایک تو دعا ہے یہ سات دفعہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی درد کو ختم فرمائیں گے اور 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس جگہ درد ہو رہا ہے وہاں پر دم کریں 101 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالی صحت اطاف فرمائیں گے اور ڈاکٹر سے بھی ضرور جو ہے وہ رجوع کریں اور جو ڈاکٹر کہے اس کی ایڈوائز پر بھی عمل کریں باقی جب والدین انتقال کر جائیں عزیز و قارب انتقال کر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہمیں ان کے لئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں اتنی دعا کریں اتنی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو ان کی حق میں قبول فرمالے اور اگر کوئی نافرمان ہوتا ہے اپنے والدین کا اور وہ اپنے والدین کے لئے دعا کرتا ہے قبول فرماتے ہیں اور اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں تو لہذا آپ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ دعا کریں اور اس کے بعد تو ہے ان کی طرف سے آپ صدقہ کریں غریبوں کو کھانا کھلائیں پانی پلائیں بے لباسوں کو لباس پہنائیں جو بھی خیر کا کام کر سکتے ہیں وہ کریں چیریٹی کریں خوب صدقہ کریں اور تیسرا کام ہے اسال سواب کریں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں نیک کام کرتے ہیں نفلی عبادات کرتے ہیں وہ ساری ان کو اسال سواب کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تو یہ بہترین آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے مظاہرہ کرتے ہیں جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک دعا پھر پر پرگرائم گفتگو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں میری بہن نے رشتے کے حوالے سے کہا کہ بھئی ہندوستان کے اندر بلکہ ہندوستان میں تو نہیں یہ تو پوری دنیا میں یہی ایک ماحول بن چکا ہے خاص طور پر برے صغیر کے اندر کہ جی اگر لڑکا یہ کہہ دے کہ جی مجھے فنا جگہ رشتہ کرنا ہے یا لڑکی اگر کہیں خواہش کا ادار کر دے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور یہ بہت ہی معیوب بات سمجھی جاتی ہے حالانکہ حیرانگی کی بات ہے کہ نکاح کرنا تو سنت ہے اور اس کو حضور نے فرمایا نکاح من سنتی یہ میری سنت ہے پھر نکاح نفس ایمان ہے تو جب عبادت ہے سنت ہے آدھا ایمان ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ جو خرابیاں پائی جاتی ہیں کیوں ہیں لیکن افرات اور تفریت ہے ایک طرف افرات یہ ہے کہ جی ابھی صرف نکاح کی بات ہی رشتے کی بات بھی نہیں ہوئی اور صرف ایک سلسلہ بھی شروع ہی ہوا ہے تو لڑکا لڑکی آپس میں ملنا شروع ہو گئے گھومنا پھرنا شروع ہو گئے اچھا جی یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ جی انڈسٹیننگ ہو جائے ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے منگنی سے پہلے یہ کہانی شروع پھر منگنی ہوتی ہے منگنی کے بعد بھی یہ شروع منگنی کے بعد بقاعدہ فوٹو سیشن ہوتا ہے اور بقاعدہ لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تصویریں کھچی نہیں ہیں اور بقاعدہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے ابھی منگنی ہوئی ہے یعنی ابھی نکاح نہیں ہوا منگنی کہتے ہیں نکاح کے وعدے کو ابھی نکاح تو نہیں ہوا نا ابھی تک غیر محرم ہے تو ایک طرف تو بالکل افراد پایا جاتا ہے کہ بالکل یعنی کسی قسم کی کوئی شریعت کوئی قانون کوئی ذوابیت کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا اور ایک طرف افراد ہے دوسرے تفرید یہ ہے کہ بالکل ہی ایسا کر دیا نکاح کا نام لینا نکاح کے بارے میں بات کرنا تو وہ ہو یہ تو گناہ ہو گیا یعنی اگر لڑکا بات کرتا ہے کہ یار میں بھائی تیس سال کا ہو گیا ہوں پینتیس سال کا ہو گیا ہوں میری شادی کراؤ تو اس کو کہتے ہیں اچھا یعنی مجھے ایک صاحب کا فون آیا ایک لڑکے کا اس نے کہا مفتی صاحب اپنے پغرام میں یہ ضرور کہیں کہ بھائی لڑکوں کی شادیاں کریں لڑکیوں کی شادیاں کریں اور وہ کہتا کہ جی میں نے جب یہ کہا کہ یار میرا میری شادی کرائیں نکاح کرائیں تو میرے والد نے مجھے کہا کہ تیرے پہ بڑی گرمی آگئی ہے تیرے میں بڑی گرمی چڑی ہوئی ہے اب دیکھیں میں تو حیران ہو گیا کہ ایک والد جو سمجھدار آدمی ہے اور اس کے نکاح کی وجہ سے یہ بچہ دنیا کے اندر آیا ہے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پہ بڑی گرمی آگئی ہے کتنا یہ لفظ ہے اس لفظ کے اندر پتا چلتا ہے کہ کتنی جہالت ہے اور کتنا انسان لاعلم ہے کتنا اس کو اچھا خود شادی شد آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ نکاح کیا چیز ہے یہ کتنی بڑی ضرورت ہے ایک مرد کی ایک عورت کی تو ہمارے ہاں یہ اور وہ بیچاری عورت تو نام ہی نہیں لے سکتی رہا بیٹی تو بول ہی نہیں سکتی گھر میں بیٹی ہے بیٹی ہے رشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں رشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹی بیچاری بیٹی ہے کہ بھئی اب میرے باپ کو کوئی پسند آ جائے کوئی باپ کو پسند نہیں آ رہا کوئی ماں کو پسند نہیں آ رہا کوئی بہنوں کو پسند نہیں آ رہا کوئی بھائی کو پسند نہیں آ رہا اس سے کوئی پوچھی نہیں رہا کہ بھئی تجھے بھی پسند ہے یا نہیں ہے باپ کو پسند ہے وہ جی برادری ٹھیک نہیں ہے ماں کہتی نہیں جی وہ ہستا ٹھیک نہیں ہے بہنے کہتی نہیں جی وہ چلتا ٹھیک نہیں ہے یعنی وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے کہتی کوئی مجھ سے بھی پوچھے کہ بھائی مجھے بھی پسند ہے نہیں ہے تو ہمارے ہاں وہ بیچاری اگر یہ کہہ دے کہ بھائی میری شادی کرائیں میری عمر نکل رہی ہے تو اس کو بتمیز کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بے حیاء ہے بے شرم ہے اور اس طرح کے القابات سے نواد آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں افرات و تفریض ہے اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے اللہ رب العزت نے مرد کے اندر اور عورت کی خواہش کو رکھا عورت کے اندر مرد کی خواہش کو رکھا اور یہ خواہش اس لئے رکھی تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو اللہ تعالیٰ وعلاد کو یہ جو ہم میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا آنے کا سبب تو نکاہی بنا نا میرے والدین اگر نکاہ نہیں کرتے تو میں تو آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا تو لہذا یہ تو نسل انسانی کی بقاہ کے لئے رکھا اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے رکھا اور اسلام بڑا ہے پریکٹیکل دین تھا اسلام کے اندر نکاہ کرنا بہت آسان ہے یعنی اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں صحابہ کی اور ان کی زندگی ہیں تو ان کے ہاں تو نکاہ سب سے آسان کام تھا اور ہمارے ہاں نکاہ سب سے زیادہ مشکل ہے حضور نے فرمایا نکاہ کو آسان کرو اور سادگی کے ساتھ کرو آسان کرو سادگی والا برکت کے ساتھ ہوگا جتنا نکاہ آسان ہوگا اتنا زنہ کا راستہ رک جائے گا اور جس معاشرے میں نکاہ آسان ہوتا ہے سیمپل ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس معاشرے کے اندر زنہ نہیں ہوتا اور جس معاشرے میں نکاہ مشکل ہو جائے اس معاشرے میں پھر زنہ ہوگا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تشدد ہوگا پھر غلط قسم کی جو ہے لوگ ریپسٹ ہوں گے اور لوگ زنا کریں گے تو وہاں پہ کیونکہ نکاح جی مشکل ہے نکاح کے لیے تو پہاڑ ٹوٹ جائے گا دوستیاں کرنا آسان ہے تو لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بلکل میانہ روی سے چلنا چاہیے جو اسلام کہتا ہے بلکل اسلام کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرد کی پسند کا بھی خیال لکھا جائے عورت کی پسند کا بھی خیال لکھا جائے اور ان کی اجازت کو لیا جائے اور ان کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے والدین کی رضا مندی شامل ہونی چاہیے یعنی ایک ملا جلا محول ہونا چاہیے سب کی رضا مندی ہونی چاہیے نکاح خوشی کا محول ہوتا ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ایسا نہیں کریں کہ بھئی زبردستی نکاح کریں گے تو وہ نکاح نہیں ہوتا بھئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دوسرا اپنا طلاق میری بہن کہتی ہے کہ بھئی طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے اندر وجوہات دیکھیں طلاق تو اصل میں اس لیے ہو رہی ہیں کسرت سے کہ آج کی سوسائٹی میں ایک دوسرے کا احترام ختم ہو گیا رسپیکٹ ختم ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو گزارنے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بہت ساری عادتوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا آپ جانے نہ انجانے میں آپ بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین جانے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار ہم جیسے لوگ بھی بہت دفعہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف نہیں ہوتی بعد میں ریلائز کرتے ہیں کہ یار یہ تو اسلام سے اس کا تعلق یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے تو ہم نے اس کو کہاں سے اڈاپ کر لیا تو لہذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے تو میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ دو مختلف شخصیات ہوتی ہیں دو مختلف روحے ہوتی ہیں دو مختلف انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے جو بحفادات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے ایک دوسرے کا خیال لکھیں گے ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کریں گے اور دونوں مل کے اپنے جو مشترکہ جو بچے ہیں ان کی تربیت کریں گے اور ایک ان کو ایک اچھا انسان بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک خوشحال زندگی عطا فرمائے گا لہذا اب یہ تو دیکھیں اب مرد کہتا ہے کہ بیوی جو ہے اس کی طرح ہو جائے بیوی کہتی ہے مرد میری طرح ہو جائے اور ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ بھئی کسی کو ڈس اسپیکٹ نہ کریں وہ دو الگ شخصیات ہیں اور دونوں ہاں زندگی کے سفر میں دیکھیں ناظرین ایک ملک کے اندر اگر ایک وزیر آزم نہ ہو تو وہ ملک چل نہیں سکتا کسی ملک کا بادشاہ نہ ہو تو وہ ملک کیسے چلے گا لہذا کسی ارگنائزیشن کا اگر باس نہ ہو تو وہ ارگنائزیشن چل نہیں سکتی ہے کوئی ایک باس ہونا ضروری ہے کہ جو جس کی سب اطاعت کریں تو زندگی کے سفر کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو دونوں کو ایک رتبہ دیا ہے بیوی کے ذمہیں گھر ہے گھر کے کام ہیں گھر کے معاملات ہیں گھر کی چیزیں ہیں تو اس کو اس کی ذمہ داری دے دی جائے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ دالی جائے کوئی دخل اندازی نہ کی جائے اور مرد کے ذمہ داری ہے بھائی پیسے کمانا اور بھار کی معاملات کو دیکھنا اور ان چیزوں کو دیکھنا تو اس کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کو بیٹھ کر اپنا ایک امیر بنا لیں اور اگر مرد کو امیر بنا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ معاملات جو ہے وہ بہتر طور پہ چل جائیں گے ہاں اور اگر عورت کو بھی بنا لیتے ہیں میں نے جیسے کہا ہے کہ بعض معاملات کے اندر عورت کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھئی کیسے چلنا ہے تو لہذا اس طریقے سے چلیں انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا اور معاملات خوش اسلوبی سے تیہ ہونا شیر ہو جائیں گے اور طلاق کی نوبت بھی نہیں آئے گی تو اللہ تعالی جی ہم سب کو یہ توفیق اطاف فرمائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی انڈرسٹیننگ کرنے کی اور اللہ تعالی ایک کامیاب ازدواجی زندگی ازادنے کی توفیق اطاف فرمائے دوسرا طلاق اگر ہو جاتی ہے دیکھنا یہ تو ہماری سوسائیٹی کا علمی ہے نا کہ طلاق ہو گئی تو وہ اس عورت کے لیے ایک دبا بدنما داغ ہوتا ہے حالانکہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ طلاق جب کسی خاتون کو ہو تو اس میں اس خاتون کا کوئی قصور ہے زیادہ تر قصور جو ہوتا ہے وہ خاتون کا نہیں ہوتا وہ مردوں کا ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ وہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی والدہ کا ہوتا ہے اور ان کے گھر والوں کا ہوتا ہے وہ طلاق دلانا چاہتی ہیں پھر وہ گھر برباد کرتی ہیں تو ان کا قصور ہوتا ہے تو لہذا جس لڑکی کی طلاق ہوئی بھی ہو تو جس لڑکے نے طلاق دی ہو تو اس لڑکے سے رشتہ کرتے ہوئے سوچیں کہ بھئی اس لڑکے کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس نے پہلے ایک عورت کو چھوڑا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس لڑکے کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ بھئی اس کو اس نے کیوں طلاق دی یعنی یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا اس لڑکی نے طلاق لی کیوں دیکھیں عورت کوئی بھی عورت ہوتی ہے نا وہ طلاق کو پسند نہیں کرتی فطری طور پہ اللہ نے عورت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ طلاق کو پسند نہیں کرتی ہے وہ جس عورت جس مرد سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے بس وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے یہ مرد ہی ہوتا ہے کہ اس کو مو مارنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر جو ہے وہ نگاہیں دھڑاتا ہے لیکن عورت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ نے اس کی فطرک میں یہ بات رکھی ہے تو یہ مسئلہ یہ جو ہمارے ہاں ہی نہیں عورت کو طلاق ہو اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے اور اسلام میں تو ایسا نہیں ہے ان کے ہاں تو نکاح ہو جاتے تھے اور کوئی کر لیتے تھے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا یہ تو ہمارے ہاں ایک ایشو بنا دیا گیا ہے تو اس کو اس اس رویہ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو ضرور یہ رویہ بھی جو ہے وہ بدلہ جائے گا باقی نیکس کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم آن جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کروں مجھے یہ دو سوال پوچھنے پہلا سوال یہ ہے کہ ایشو کی نماز میں اگر آپ چار جو سنتے ہیں پہلی جو غیر منتخدہ جو اس کو بولتے ہیں اگر آپ کسی وقت چھوڑ دیں ہر روز نہیں کبھی کبھی اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کے نام سے بکارا جائے خدا نہیں کہہ سکتے آپ اللہ کے نام سے آپ ان کو بلائیں تو زیادہ بہتر ہے اچھا پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ میں غور سے سنوں میں تو سوال غور سے سنتا ہوں میری میں نہیں آپ نے سنے لیکن لائن کر جاتی ہے آپ تو غور سے سنتے ہیں جی میں غور سے سنتا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے اور الفاظ کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم سلام جی جی فرمائے جی جی الحمدللہ اللہ کرم شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں اوہ میں نے میرے دوستوان ہے ایک تو آنٹی آپ نے بڑے دنوں بعد کال کی اچھا بچال نہیں ہے اوہ نا باسا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اچھا طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کال نہیں کرتی ہیں باسا آپ نہیں پڑی ہوئی تھی بہت اپسٹ تھی اچھا کیوں وہ تھوڑا سا باسا اندریوں کا اپریشن ہوا تھا اے اللہ آپ کو سہد دے جی اللہ آپ کو سہد دے بس دعاوں میں یاد رکھیں مجھے جی 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 فرمائے اچھا میں میرے دو سوال ہیں جی ایک تو ہے کہ مرگ اس پر مکانہ ہم لے سکتے ہیں وہ غیر شرعی تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال ہے کہ اگر ہم جیسے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ساتھ اس بھی پڑھتے جائیں اس میں کوئی خرج تو نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا بہت نیرونی اور گھر صاحب خیر خیر اللہ کا کرم شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے بازی دعاوں میں مجھے ضرور بیٹے یاد رکھنا ہے ضرور ضرور آنٹی آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اللہ آپ کو برکتہ فرمائے جی ٹھیک ہے جی نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام مولانا صاحب جی جی میں گلزار بول رہاں جی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جی جی گلزار بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے جی گلزار بھائی آن بھائی ٹھیک تھا کاللہ دا شکر جی جی بولو ایک تا سوال ہے مچھیاں ہیں اور ساپ دی طرح ڈیڈ فوٹ تقریبا اسی طرح ڈیڈ فوٹ دریاد بھی چکے کہ وہیو صحیح ہے یا نہیں مچھی دی طرح ڈیڈ فوٹ دو فوٹ بن دیتے دوسرا ایک کہکڑی طرح ایک لو سٹار انگلیش وہیو دو چیزیں صحیح ہیں جی نہیں صحیح چیز مہربانی شکریہ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ ورکاتہ ورحمت صاحب جائے تین چار مسئلے آپ سے پوچھ رہے ہیں جی جی حضور دو مسئلے تو حدیث مبارکہ کا معفہوم ہے ایک صحابی حضور کی پاک بارگاہ میں آیا کہنے رکھا یا رسول اللہ میں بہت گریب دعا فرمائیے آپ نے فرمایا شادی کر لو شادی کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کے عداد بہت اچھے ہو گئے دوسرا ایک صحابی ہے ان سے کسی نے پوچھا نکاح کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے دس دن میری زندگی باقی رہ گئی ہے تو میں فورا نکاح کر لوں گا تاکہ اللہ اللہ کے صورت کی سنت کو پورا کر کے میں دنیا سے چلا جاؤں اور دوسری بات آپ سے پوچھ رہی ہے کہ اسلام میں عدب کا کیا مقام ہے میاں کے میاں کے اپنی بیوی کا بیوی اپنے خاند کا عدب کا وہ بچے والدین کا وہ دو مسئلے اور آپ سے پوچھیں قرآن میں ایک جگہ تو ارشاد ہوتا کہ آدم کی اولاد جہنم کی آگ سے خود اپنے آپ کو دوسرا قرآن عظیم کا محفوم حال سے پوچھنا چاہتا ہوں نصیت اور وسیعت ایک تو نصیت وسیعت وہ دیا جو پیسے کا مرنے کے بعد وہ پیسہ مراد نہیں یہ نصیت اور وسیعت دین کے بارے میں اولاد کے بارے میں ماں باپ سے بیوی بچوں سے اولاد کے بارے میں کس پوچھا جائے گا اس وسیعت نصیت دوسرے پیسوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا آپ نے تو یہ ایک دو تین پانچ سوال پوچھیں اور یہ پانچ سوال ما شاء اللہ جو ہے وہ پورا پورا ایک ایک پرگرام ہے ٹھیک ہے جی تو اس پہ میں مختصر نہیں گفتگو کر سکوں سلام ورحمت اللہ ورحمت کیسے ہیں بٹا آپ ٹھیک ہے شکر ماذرت کے ساتھ میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ نے بیٹا کہہ لیا ہے تو پھر ماذرت نہ کریں کہہ دیں جو کہنا ہے ابھی ابو طلاع کی بات پہ ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ وہ ہر جگہ ماں کا قصور نہیں ہوتا میرے بیٹے کی ہوئی ہے وہ بچی اس کو مارتی بھی تھی اس کی بہن جو تھی انہوں نے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا میرا بیٹا لدہ رہتا تھا میرے ساتھ نہیں رہتا تھا نہیں میں نے کوئی اصول تھوڑی بتا دیا میں کوئی اصول تھوڑی بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ لڑکیوں کی طلاقی ہوتی ہیں لڑکوں کی ماں کی وجہ سے ہوتی ہیں میں تو ایک بلکل آپ جیسے کہہ رہی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے دونوں طرف سے ہے یہ تو ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ابھی میرے بھائی نے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ کیا عدب کا مقام ہے عورت کو کیا تو اس پہ انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں کی وجہ سے ہوتی ہے میں تو اگر آپ حضرات کے سامنے تذکرے کروں تو پوری کتاب بن جائے جی گھنٹو اسی پہ گفتو ہو کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہے یہ بات تو تہہ یعنی وہ یہ نہیں سوچتی کہ بھئی کتنی خواتین ایسی ہیں جو غریب گہرانوں کی تھی اور وہاں سے شادیوں کے یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے انہوں نے جو بدتمیزی ہیں تفاہ نے بدتمیزی کھڑا کیا اور ان ساسوں کے حوالے سے جو ان کے شادیاں کر کے لے کے آئیں کہ بھئی یہ غریب ہیں چلو ان کی زندگی بن جائے گی اور انہوں نے آکے ان کو تنگ کیا اور بہت یعنی یہ تو تعلی تو دونوں ہاتھ سے بجھلی ہے جی ایک آباد بھی دینے ہیں اچھا جی پہلے تو یہ تھا کہ میری بہن نے کہا ہے کہ سنت غیر معقدہ جو پڑی جاتی ہیں مثال کے طور پہ اثر کی نماز سے پہلے چار اکات اور زہر کے بعد چار اکات تو کیا یہ سنت غیر معقدہ اگر نہیں پڑھیں تو کیا گناہ ملے گا اچھا دیکھیں سنت کے چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ملتا یہ ہے کہ مناسب نہیں گناہ تو آپ کو فرض کے چھوڑنے پر ملتا سنت کے چھوڑنے پر نہیں ملتا ہر آدمی ہر سنت پر بھی عمل نہیں کر رہا ہوتا تو نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اور میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں دیکھیں آپ پوری دنیا میں سفر کریں آپ عرب ممالک میں جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نماز کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مزیدیں بھر جاتی ہیں فورا نماز پڑھتے ہیں ان کے عورتیں بھی پڑھتے ہیں ان کے مرد بھی پڑھتے ہیں اور وہ نماز پڑھیں گے اور فرض پڑھیں گے سنتوں کا زیادہ ان کے ہاں دھیان نہیں ہے لیکن فرض مہا پہ زیادہ پڑھا جاتا ہے ہمارے ہاں سنت مواققہ اور ان کے اوپر غیر مواققہ پہ اتنا انفیسائز کیا گیا کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ کہتے ہیں یار وہ عشاء کی نماز سترہ رکھاتے چھوڑو یار پڑھنے کی کیا ضرورت اور زہر کی بارہ رکھاتے چھوڑو اثر آٹھ رکھاتے کون پڑھے گا تو اگر دیکھیں پہلے درجے میں کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھ اب یہ بات کر تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کیسے مولوی ہیں کیسے مفتی ہیں لوگ کو کیا تعلیم دے رہے اچھا لوگ فرض نہیں پڑھ رہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن ایک صحابی اللہ کے پاس آئے بڑی پڑھ زکاة فرض ہو جائے تو زکاة دو روزہ رمضان کا مہینہ آجائے تو روزہ رکھو حج کرو زندگی میں ایک دفعہ تو کہ یا رسول اللہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا اور وہ اٹھ کے گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ کو اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو یہ جنتی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف فرض نماز پڑھوں گا نہ زیادہ پڑھوں گا نہ کم پڑھوں گا تو لہذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے تو سنتیں بلکل پڑھیں یہ نہیں کہ میں کہ رہا ہوں یہ نہیں کہ سنتیں نہ پڑھیں لیکن نماز فرض پڑھنا ضروری ہے فرض پہ کمپرومائز نہ کریں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفید خدا بلکل کہہ سکتے ہیں اللہ بھی کہہ سکتے رب بھی کہہ سکتے خدا بھی کہہ سکتے پرگرام دیکھتے وے تصویح پڑھ سکتے ہیں اگر تو تصویح پڑھنے کا مقصد کیا ہے لیکن ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے اگر آپ گفتگو سن رہے ہیں کوئی علمی مسائل کی گفتگو سن نہیں تو پورا دھیان اس طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے دھیان یعنی اس کو صرف یہ نہیں کوئی عادت نہ بنائے یہ عبادت ہے ٹھیک ہے اور اللہ کا ذکر ہے باقی مچھلی بالکل جو بھی مچھلی ہے سمندر کی اگر وہ مچھلی کی قسم ہے چاہے وہ چوڑی اور بھی سوالات ہیں بھائی صاحب نے بڑے لمبے لمبے سوالات پوچھے تھے کہ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا یا رسول میں غریب ہوں تو انہوں نے فرمایا نکاح کرو دیکھیں نکاح کرنے سے کیا ہوتا نکاح کرنے سے انسان کے اوپر ذمہ داری آجاتی رسپانسیبیلیٹی آجاتی ہے پھر ایک الگ شخصیت ایک الگ روح آپ کے ساتھ لگ جاتی اللہ تعالی اس کے صدقے میں آپ کو برکت دیتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو تو اگر تم غریب ہو تو اللہ تمہیں امیر کر دے گا تو اللہ تعالی ان کے صدقے میں ان کی برکت سے اور پھر انسان اس کی وجہ سے محنت بھی کرتا ہے اب ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے تو بالکل حضور نے فرمایا اور نکاح سے اللہ تعالی برکتیں دیتا ہے رزق میں مال میں برکت تعالی اور نکاح جو ہے وہ بلکل سنت ہے اور اس کو سنت کو پورا کرنا چاہیے بغیر نکاح کے نہیں نینا چاہیے اس پہ اب تفصیل سے گفتو کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو عدب کی بات کی ہے خواتین بیعد بھی کرتی ہیں اپنے شہروں کی لیکن حضور نے فرمایا اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا نا غیر اللہ کو تو میں خواتین کو کہتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں لیکن کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے تو اس لئے آپ نے حکم نہیں دیا تو اس سے صرف یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ شہر کی بیزت نہیں کرنی چاہیے اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے اس سے بزباری نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے باقی اور باتیں ہیں نصیت وسیعت جہنم کی آگ سے اپنے خاندان کو بچاؤ انشاءاللہ اس پہ تو میں وقتا فوقتا گفتگو کرتا رہتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا تو ناظرین اپنا خیال لکھے گا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و قارب کا اپنے رشتداروں کا خیال لکھے گا اور میرے لئے خاص دعا کریں اپنے لئے کریں جتنے مرومین ہیں سب کے لئے کریں اللہ تعالیٰ موسیقی